ہلو گائز تو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے گھر یہ سے ہوں گے تو گائز پتا چلا ہے کہ پاکستان میں پپ جی بین کرتی ہے پی ٹی اے والوں نے اس کے پیچھے جو بھی وجہ ہے اس کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم نے پپ جی اب چلانی کیسے ہے تو ایک بہت ہی سمپل اور سادی سی ٹرک بتانے جا رہا ہوں آپ کو اور اس ٹرک کی مدد سے ہنڈرڈ پرسنٹ گرنٹی کے ساتھ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ جو ہے پپ جی اپنی نارمہ روٹین کے مطابق کھیل پائیں گے اور وہ بھی گائز ویڈاوٹ وی پی این کوئی بھی وی پی این اس میں استعمال نہیں ہوگا ٹھیک ہے مطلب آپ وی پی این پر گیم نہیں کھیلیں گے تو گائز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ کوئی بھی اس ٹرک میں سے کوئی چیز مس نہ کر دیں جس کی وجہ سے آپ کو کببات میں مشکلات ہوں دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کوکو بھائی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو جلدی سے جلدی مل جائے تو گائز ہوتا کہ ہے کہ جیسے ہی یہ ایرر آئے ہوئے ہیں یعنی کہ جیسے ہی ہم میچ میں انٹر ہوتے ہیں پہلے تو ہماری گیم ہی ابھی آن نہیں ہو رہی اور اگر ہم چار دفعہ ٹرائی کریں چار پائن دفعہ ٹرائی کریں تو ہم میچ میں یعنی کہ سوری گیم میں انٹر ہو جاتے ہیں یعنی کہ گیم ہماری چل جاتی ہے جس طرح بھی یہ دیکھیں آپ کے سامنے گیم میں ہی چلی ہوئی ہے تو بعد میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم گیم میں انٹر ہونے کی کوشش کرتے ہیں کلاسک میچ لگاتے ہیں ٹی ڈی ایم میچ لگاتے ہیں یا کچھ بھی میچ لگاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ پہلے معمول کے مطابق جس طرح لوڈنگ ہوتی ہے لوڈنگ چلتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایرر آ جاتا ہے یعنی کہ سرور did not respond کا ایرر آتا ہے اور پھر بعد میں اگر ہم اس کے اوکے پر کلیک کریں تو بعد میں آ جاتا ہے کہ انٹر میچ اگین اور ایک کینسل والا اپشن آ جاتا ہے تو گائز ابھی دھیان سے سنیں ابھی میں ٹریک شروع کرنے جا رہا ہوں آپ کو کرنا کہا ہے کہ کوئی بھی ایک وی پی اینڈ ڈاؤنلوڈ کر لیں یعنی میں آپ کو کہوں گا کہ یہ کر لیں یا وہ کر لیں کوئی بھی وی پی اینڈ ڈاؤنلوڈ کر لیں آپ کی اپنی مرضی ہے فیسے میں آپ کو اپنا بتاتا چلوں کہ میرے پاس اس وقت وی پی اینڈ جو ہے تو وہ ہے سوپر وی پی اینڈ اور میں اس وقت جس کنٹری سے کنیکٹ ہو کے یہ ٹریک بنانے جا رہا ہوں وہ کنٹری ہے سنگاپور کی کنٹری تو یعنی کہ میں سنگاپور کے سرور سے کنیکٹ ہو جاؤں گا تو گائز آپ کو کرنا کہا ہے کہ جیسے ہی آپ سرور سے کنیکٹ ہو جائیں آپ نے اپنی گیم سٹارٹ کرنی ہے سٹارٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنا جو میچ جیسے ہی آپ نے اپنی سیلیکشن کر کے کلاسک میچ ہے یا ٹی ٹی ایم اس میچ میں انٹر ہونا ہے تو جیسے ہی آپ میچ میں انٹر ہونے لگیں گے یعنی کہ لوڈنگ جہاں پہ آتی ہے تو وہاں پہ آپ کو ابھی یہ ایرر دیکھنا کو نہیں ملے گا کہ آپ کا سرور رسپونڈ نہیں کر رہا بلکہ آپ کا سرور رسپونڈ کر رہا ہوگا تو آپ نے گائز وہ لوڈنگ ہونے دینی ہے جیسے ہی لوڈنگ ختم ہوگی تو یہ دیکھیں گائز آپ میچ میں انٹر ہو جائیں گے اور جیسے ہی آپ میچ میں انٹر ہو جائیں ایک دفعہ یعنی کہ میچ میں انٹری آپ کی ہو جائے جیدر سپان آئی لینڈ پہ آپ پہن جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے جھٹ سے اپنا جو وی پی این ہے اس کو ڈسکونیکٹ کر دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ وی پی این اگر ہم لگا کے گیم کھیلیں گے تو ہماری پنگ رہے گی ہائی ہماری پنگ اوپر تین سو اڑائی سو تین سو ساڑھے تین سو چار سو تک بھی پنگ آپ کی جا سکتی ہے اور اگر آپ وی پی این کو ڈسکونیکٹ کر دیں گے تو نارملی جیسے آپ پاکستان پہ پہلے گیم کھیل رہے تھے سیم اسی پہ آپ کھیلیں گے جیسے کہ وان سکسٹی وان سیونٹی وان ٹونٹی یا جتنی بھی آپ لوگوں کے اپنے علاقوں میں کھنگ آتی ہے ویسی کھنگ آئی گی اور آپ گیم کھیل سکیں گے اسی طرح اور یہ ٹریک ہے گائیز ہے تو اس ٹریک کو اپنے کلین کے میمبرز کے ساتھ شیئر کریں اپنے گروپوں میں شیئر کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو کہ پپ جی لورز ہیں ایسی بہت سی امیزنگ ٹریکس اور فیکٹس جو ہیں میرے اس چینل پہ موجود ہیں اگر آپ میرے چینل پہ جائیں ڈیلی فیکٹس پہ اس کی ویڈیوز میں جائیں تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے گا تو گائیز اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ کر کے لازمی بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اور جلدی سے بھائی وہ جو لال بٹن ہے سبسکرائب والا اس پہ پپ جی کا ہیڈ شاٹ مارو اور جلدی سے اس کو سبسکرائب کر دو اور ساتھ موجود ڈیل آئیکن کو ہیڈ شاٹ لگانا نہ بھولنا اپنا بہت سارا کہہ رکھیے گا مجھے جیجی اجازت اللہ حافظ